موسیقی پانی کا بوائل آگئے ہیں اب ہم سالل میں جو پانی ڈالوں گی وہ میں گرم کر کے ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے تو میرا دیسی مرگی تھی جو میرے گھر میں گھوم رہی تھی وہ ہم نے اس کو قربان کر دیا ہے تو وہ پک رہی ہے ہمیں پانی کھارتی ہوں گرم کر کے ساتھ میں یہ دیکھ کا پانی ہے آلو بھی گلیں گے اور پھر ہشک ہو جائے گا بانی والا چولہ بڑھ کر دی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں ہوں آپ کی اپنی معنی ہے یوسیب اپنے دہ ویلاغ کے ساتھ تو آج میرے کچھن میں بن رہا ہے ڈیسی مرگی اور سالسد بس آل موس سالان پکنے والا ہے پانی کو جوش آجا ہے پھر میں اس کو بڑھن رکھتی ہوں ان کی آج بے اور سالسد میں بناؤں گی سمائیاں بناؤں گی اپنے ہزبینڈ کے لئے وہ کام سے آ جائیں گے انشاءاللہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جانا چاہیے تو انٹ کے لئے میٹھا بناوں گی میں براون سمائیاں بھونوں گے پہلے آئل میں اور پھر اسی طرح جس طرح پکتی ہیں آئل میں ان کو پہلے فرائی کروں گے پھر اوپر سے پانی ڈال دوں گے اور چھنی ڈال دوں گے جوانی خوش ہو جائے اور یہ دیکھیں میرا دیسی مرگ میرا یہ پک گیا ہے سالن اور اس کے بعد مقدام کا یونی فارم تو ڈیلی ڈھولتا ہے کیونکہ وائل شرط ہے وہ کچھ بھی کر لوں گندی تو ہو کے ہی آتی ہے اس کا یونی فارم بھی دھولیا ہے اور اسے دھول کے لڑکا دیا ہے اب انشاءاللہ نیکس ڈے گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل کو جو نیو آئے ہیں میرے چینل پر پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمٹ کرنا مت بجے گا آج صبح صبح میں نے کیا ہے پاپے کے ساتھ ناشتہ مقدام بھی چلا گیا آج ہم نے جانا ہے بڑی مام کے گھر وہاں پر ہے قرآن خانے تو میں نے کہا تھوڑے سے بہلے گھر کے کام نپٹا لیے جائے تھوڑے سے میں نے مشین لگائی وئے کپڑے دھو رہی ہوں کپڑے دھونے کے بعد تھوڑا سا گھر جلدی جلدی سمیٹوں گی وہی ڈیلی کے کام ہے اور اپنا آبائی دھونگی آبائی تو آئی تھی میں نے رات کو دھو کے لٹکائی دیا تھا تو ابھی تھوڑے سے کپڑے دھونگی کیونکہ مقدام کے باپا نے کہ الحمدللہ وہ آ گئے تھے نہ ان کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ ان کے جانے کا پتہ چلتا ہے کام ہی اس طرح ہے تو کپڑے دھونگی پھر اس کے بعد انشانہ تلال مقدام سکول سے آ جائے گا پھر ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ہم جا کے چھوٹی موٹی کلپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جسی میں ریکارڈ کر سکی چلیں جو کپڑے دھونگی ہیں وہ اوپر بچھانے جاتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں اوپر کپڑے بچھانے کے لیے اور اتنا اچھا شاندار موسم ہو رہا ہے بہت زیادہ چلیں ہم کپڑے بچھاتے ہیں کپڑے بچھا رہی ہیں سارے اور مقدام کے باپا کہ یہ صرف کپڑے دھونے ہیں اور اب ہم نیجے چلتے ہیں الحمدللہ مقدام اسکول سے آ گیا تھا تو آج مقدام کو یہ ڈریس اپ کراؤں گی بلو جینز کی پینٹ ہے اور یہ والی لائننگ والی شیرٹ ہے اوپر پہنے کا اپر اور میرا یہ سوٹ ہے گری اور مقدام کو نالا دھلا کے اچھی طرح میں نے اس کو تیار کر کے ریڈی کر کے بٹھا دیا اور یہ علینا ہے اور موسم کچھ اچھا تھا تو بندہ ریشمی کپڑے پہن سکتا ہے تو میں یہ کپڑوں پہنوں گی اور یہ میرا بیٹی کی ویلوگی ہلو گانی تارا تو یہ علینا اور میں یہ ویلوگ منا رہے ہیں تو آج مقدام جا رہے ہیں اپنی خالہ کیا ہے خالہ نے نانو کی نانو کینگر اور یہ ہے ہماری آپی اور یہ میں ہوں یہ ہوں میں اور یہ میں ہوں اور یہ میں تو بہت ہنسوم لگ رہا ہوں اور میں نے کہا جب مموٹ ہے اور ہنسوم کچھی آپ آپ مملکار آپ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بھائی کے ساتھ وین میں اور میں نے آج بھرکے کے ساتھ کا ڈبتا نہیں لیا دیر ہو رہی تھی تو جو سوٹ کے ساتھ کا ڈبتا تھا کیونکہ اپنی گاڑی میں تو جانا تھا اور آگے امی بیٹھے ہوئی تھی کیونکہ امی وین میں اوپر چڑھ نہیں سکتی تو اس وجہ سے اب ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور بڑے ماموں کے گھر اور ہم پہنچ گئے ہیں آج ان کے گھر ہے قرآن ہاں نہیں ہے دیکھیں میں ڈبتے میں کیسی لگ رہی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں تو آج سب سے ملاقات ہو جائے گی ماشاءاللہ سب جمع ہیں اللہ پاک سب کو اسی طرح خوشیوں پہ ملائے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ سب ایک ساتھ جمع ہوں گے مل بیٹھ کے یہ ایک طرح کی ملاقات سب کی ایک ساتھ ہو جائے گی اور بہت اچھا لگا اللہ پاک جس مقصد کے لئے قرآن ہانی کروائی ہے اللہ پاک ان کو قبول و منظر فرمائی ہے ہم نے بڑے مامو ہیں بڑے مامو کی برسی تھی تو برسی تو کافی تھوڑی آگے تھی لیکن ان کے بیٹے چھٹی پہ آئے ویسے تو ان کی آگے چھٹی نہیں آنی تو اس وجہ سے جلدی قرآن ہانی کروائی اللہ پاک میرے بڑے مامو کو درجات بلند فرمائے اور ان کو جنہد الفردوس میں عالم مقام عطا فرمائے تو یہ تھوڑی سی پرپیشن تھی ان کی قرآن ہانی کی تو اور اس کے بعد قرآن ہانی وغیرہ ہوگی تھی دعا وغیرہ ہوگی تھی اس کے بعد یہ دیکھیں میں کھڑی ہوگی تھی میں نے کہا چلیں میں آپ لوگ اسے تھوڑی سی باتیں کرنوں کہ میں کیسی لگنی اور یہ مقدام اور میں تھوڑی ساملک ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے ہم نے کہا اپنا سوٹ وغیرہ تو دکھا دیں یہ مقدام نے نیو اپر پہنا تھا اس کو بڑا آ رہا تھا شوق ماما میری اپر کی بھی میں بھی کھڑا ہوگی آپ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور یہ میری ماموں کی بیٹی ہے چھوٹے ماموں کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اب اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ سب اتنے ٹائم کے بعد ایک ساتھ کٹھے ہیں اور یہ ان کے ماشاءاللہ بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی والی زندگی دے اور یہ میرا بیٹا ماشاءاللہ شرار تھی اور یہ میری کزن ہے آمنہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بچے عمروں میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں بلکل ہمارے برابر کے لگ رہے ہیں اور یہ اب یہ آمنہ ہے ٹائنئر کے اور یہ سارے بھائی برادران برادران سارے گھوم رہے ہیں اور جو میرا بھائی ہے وہ بیٹھے گا دیکھ پہ اور یہ دیکھیں آئے وہ بنیں گا دیکھوں والا وہ چاول مکس کر رہے ہیں اور یہ ہے چکن مریانی اب کھانا کھل گیا ہے بھائی ٹوٹ پڑو ٹوٹ پڑو سب انجوائے کر رہے ہیں کھانا الحمدللہ دستخان لگ گیا ہے تو ہم نے سب گھر کا محول تھا کوئی باہر کتنا زیادہ بندے نہیں تھے جو بھی آئے تھے باہر کے بندے اور اس پڑو اس کے محلے دار وہ چرے گئے تھے کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے ساری کیونکہ سردیوں کے دن کافی چھوٹے ہوتے لوگوں کو بھی گھر میں کام ہوتا ہے تو ہم تو آئے تھے اتنے دور کے تو سب ٹرے میں ڈالے تھے ہم نے کہا ہم بھائی گھر کے بندے دیسی بندے ہم ٹرے میں شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں بریانی بہت مزہ آیا اور یہ دیکھیں میری کزن کے ساتھ کزن کی بیٹی ہے ان کے ساتھ علی نمسیہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک اس کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے اور اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میرے بھائی ہیں کیونکہ لائٹ چڑھی گئی تھی تو وہ ٹاٹ سے کھانا نکالتے ہوئے اب سب میرے کے بیٹھ کے برادران کھانا کھاتے ہوئے میرا گلہ کھاپی خراب ہوگی جب بھائی سوار کرنے کیونکہ چاول کھاں اس پر سبندہ پانی پی لے یا کچھ بھی کر لے میرا گلہ بیٹھ ساتھ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سب اپنا فوتو شوٹ کرا رہے ہیں یادگاہ ہمیں کیپچر کر رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے تینوں ماموں کے بیٹے ہیں چوتھا بیٹا گائی پر مسی گئے وہ کئی ہم باہر بندوں کو بریانیاں باڑھتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچے گلے کرتے ہوئے پیار محبت آزار کرتے ہوئے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگیوں کی ملتے ہیں اپنے نیکس وقت میں اوکی اللہ آپ محبت آزار کرتے ہوئے